اسلام کی عامت سے بہتدری مغرب میں تعلیموں کو حیات نہ ہوئے بلکہ اسلام کے سائے میں طبیل، خلاحی اور اصلاحی نموزت درام ہوئے مغدار، شیراز اور قرطبہ کے اپنے پرانوں کی سرکرستی میں علوم و قلوم، علوم و قلوم میں حیرت انگیز ترام یہ دور انسانی کا سب سے سنہی رہا دور ہے یہ عیسائیوں کا بھی سنہی رہا دور ہے یہ یہودیوں کا بھی سنہی رہا دور ہے اور مسلمانوں کی گولڈن پیش بھی گئی ہے یہ سہت کے بعد تینوں تحذیبوں کو بلکہ اس سے دور تصیب نہیں ہوگی نشات انسانیہ کے نام پر منحات بدل دی گئی ودا پرستی، اخل پرستی میں ٹھل گئی ودا پرستی، اخل پرستی میں ٹھل گئی اور انسان پرستی میں متحل ہو گئی اور پھر انسان پرستی کی فیراؤنی صورت تیار کر لی کیونکہ انسانی تحذیب کی منحات رب کائنات کی قدائی اور اس کے اخل پر کسی وقت سے ادبر اللہ وعد کا شیر ہے یہ موجود طریقے راہی ملک کے عدد ہوں گے نئی تحذیب ہوگی اور نئے سامان نہیں ہوں گے یہ موجود طریقے راہی ملک کے عدد ہوں گے نئی تحذیب ہوگی اور نئے سامان نہیں ہوں گے آئیے اس مطلب سے زدبیر کی بات جناب پاک رشادرین صاحب نادم شہد ساییتی کو گتو سادی تم مانکہ تفصیلی رفتی نارگے میں بڑے ہی تندر ہوئے راہاں ساد پاک ساپ اللہ بیو نواندے راہاں جناب پاک رشادرین صاحب نادم شہد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہاں سلام علیکم راہاں رسوله الامین اما معاتوں راہاں سمیء العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحبان الرحیم فالاخلونطا بل حلاتا ليبلغاكم لئے کم احسن عامل عامل رب العزیز الامر صدف اللہ العظیم تاریخ ترمام اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور سلام نبی آخر سمع محمد عقبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مطمئن میرے مقامی جماعت اسلامی نام فلی مہترم امیر مقامی اور محضر صلی اللہ علیہ وسلم اکیسوی صدی جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس وقت تحسیبوں کا تصادم اس مرلے پر پہنچ پاہے کہ جب یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ ایک تحسیب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے زوان اور اپنی آنکھ کھڑیاں گم رہی اور دوسری تحسیب اگرچہ کہ اس وقت آزمائشوں کا شکار اس کے علم بردار ہے لیکن بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنے عروج اپنے غلقے اور اپنی شوقت کی راہ کی طرف پڑھ رہی ہے جب کسی نظریہ کے علم بردار ڈیویٹ کے میدان میں ٹھیر نہیں پاتے آئیڈیالوجیکل بحث نہیں کر پاتے تو پھر اس کے بعد چھینجنا کر وہ حملے کرنے پر آتے سامنے والے کو کسی طریقے سے بٹا کر رکھ دینا چاہتے داخت کے زامنے پچھل دینا چاہتے یہ علامات اور یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ وہ نظریاتی طور پر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میدان میں پچھڑ رہے ہیں اور اب ڈیویٹ اور ڈائیالوج کے میدان میں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے نظریہ کی حقانی ہے اپنی آئیڈیالوجیک کی برطری کو وہ منوا سکتے تیزید کس چیز کا نام ہے کسی قوم کا رہن سہن اس کے معاملات اس کا روئیہ اس کا دیوریشری سسٹم اس کا لیسلیٹک کا جس سسٹم میں ہو وہ وہاں پر ہیومن رائٹس حقوق انسانی کی جسورت دہان ہے وہ وہاں فرق کی آزادی کی کیا قیفیت ہے وہ مختصر الفان میں یہ بات کا حق پہ ہی جا سکتی ہے کہ لائیف اسٹائل اور اگر مختلف قیدیبوں کے ماننے والوں کے فلسفے زندگی پر ہم دیکھ لیں تو بہت طویل ایسا پہلے بہت نمضم دینے بہت سراحت کے ساتھ امام پکھی تھی کہ دنیا میں مختلف تحزیبوں کے مرداؤں کے زندگی گزارنے کی فلسفے پر دیکھیں تو وہ صرف تین حصوں میں تقسیم کی جاتے ہیں ایک تو بہت جنہوں نے دنیا کے بارے بھی یہ سندہ کے لیے آدمائشوں مصیبتوں اور پریشانیوں کی دکار یہاں صرف تکلیفیں ہی انسان کے لیے مخدر ہیں اور جتنا جو مصیبت کے اندر زیادہ رہے گا پریشانی میں زیادہ رہے گا جتنی ترکے دنیا اور ترکے لذات اور ترکے خلال علیمتوں کی روشت کو بھی اختیار کرے گا وہ اتنی زیادہ وہاں کی بلندی کی قیفیات کو حاصل کر سکے گا یہ ایک تحزیب کے علم پرداؤں کی سونچ اور اسے انہوں نے بڑی سلامت کے ساتھ کہا تھا کہ یہ وہ روح ہیں جنہوں نے دنیا کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو دارالعذاب سمجھا دوسری سونچ وہ سونچ کہ یہ دنیا ہی سن کچھ ہے یہاں کی لذتیں یہاں کی نعمتیں یہاں کی قاہشات یہاں کی معاملتی زندگی کی ضروریات یہی سن کچھ ہے جس طریقے سے چاہو اسے حاصل کرو طاقت کے بلگوتے پر حاصل کر سکتے ہو دھوکہ دے کر حاصل کر سکتے ہو جس طریقے سے چاہو اپنی مفادات کو پرہ کرو دنیا کی زندگی میں قاہشات کو لذات کو اور عیش کو حاصل کرو اس لیے کہ دنیا کی زندگی دوبارہ پھر نہیں ملنے مالی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو دعوالعیش سمجھا ایک گروپ ایک ایک سوین پر کے اس نے دنیا کو دعوالعظام سمجھا تو دوسرے گروپ نے دنیا کو دعوالعیش سمجھا اور پھر ان دونوں کے بالمقابل ایک تحضیب کے لمباردارو ہیں جنہوں نے یہ مانا کہ یہ دنیا کی زندگی دعوالعظام بھی نہیں ہے دعوالعیش بھی نہیں ہے یہاں انسان پر جائر اور حلان لیمتوں سے روکا بھی نہیں گیا ہے اور یہاں پر بے لگاوان آزادی بھی انسان کو نہیں دی گئی یہاں پر انسان کو اختیاران بھی دیئے گئے ہیں جہاں آزادیاں بھی دی گئی ہیں لیکن کچھ باغندیاں بھی لگائی گئی ہیں اور اس تحضیب کے ماننے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ دعوالعظام بھی نہیں دعوالعظام بھی نہیں بل بھی ادارت امتحان ہے یہ امتحان کا مقام ہے جس میں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس امتحان کا پرزو ہم لکھ رہے ہیں اور بالآخر اس کا تو نتیزہ نکلے گا وہ نتیزہ ہمیشگی کی کامیاتی یا عادی زندگی کی ناکامی کی شکل میں سامنے آئے ہیں ماضی کی تحضیموں کو کرنے دیکھیں تو ایک تو تحضیم فرائنہ چاہی مصر کی سرزمین پر ایک نظر ڈالے انتہائی چابر خاہر قسم کی حکمہ طاقت کے نشے میں چون ظلم اور زیادتی کی وہ انتہان کے قوم بنی سرائین کے پیدا ہونے والے کسی بیٹے کو وہ زندہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور پھر صرف قوم بنی سرائین کے سانی اغمیہ نہیں بلکہ زمین میں اپنی بڑا پڑائی کے لنبردار کمزوروں کو پچھٹ کر رکھ دینے کے خواہن اور پھر نام ان کا یہ کہ طاقت ہی حق ہے حق طاقت ہے یعنی بلکہ طاقت ہی حق ہے چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے اس لیے ہم جو چاہیں قانون بنائیں ہم جس طریقے سے چاہیں قانون کو امپلیمنٹ کریں جس پر چاہیں قانون کی ضد ملائیں جس پر چاہیں بے لگان طور پر چھوڑ دیں پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اوپر ہونے والے مظالم زیادتیاں یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو تحضیب فرائنہ بھی ملتی ہیں اور یہی قیفیت اس طور میں ہندوستان کی بیٹی چار تحضیبیں وہ جن کی چھکاچون نے دنیاوں کو متاثر کر رکھا ایک ایران کی تحضیب تھی دوسرے روم کی تحضیب تھی جو اس وقت کے سپر پاور جیسے خدیم یونان کی تحضیب تھی اور پھر چھوڑ پھر ہندوستان کی تحضیب ان تحضیبوں کی چھکاچون یہاں کی ترقی یہاں کی ماندی ترقی کی رفتار ساری دنیا کو انہوں نے اپنے سے متاثر کر رکھا تھا لیکن ایک کے بعد دیگے ان کی جو خرابیوں اور کمزوریاں تھی اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ یہ مصرفانہ تحضیبیں اور سرکشی اور بغاوت کی انتہاؤں کو پہنچنے مالی تحضیبیں ایک کے بعد دیگے اختتام کو پہنچا دیگے رومی اور بعض مدینی تحضیب کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عوام پر زبردستی کے کئی قسم کے ٹیکسز پھر اس کے ساتھ ساتھ تطریق قسم کا اخرافی زمان رشوہ خیان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر انسانی خدروں کی تباہی روحانی خدروں کی تباہی ان چیزوں نے ملاخر تمدین کے احسان کو مادرم کرتے ہیں اور یہاں کا عالی شان سمجھ آجان اعلیٰ تمدین کی تباہی کا شکار ہوئے اسی طریقے سے اگر ہم یونان اور ایران کی تحضیب کو دیکھیں تو اندازہ کیجئے کہ اس تحضیب کے اخلاقی کیسیان کا ایک وقت کا عادشاہ اپنی بیٹی سے نکاح کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو خطل کر دیتا ہے ایک اور عادشاہ اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرتا ہے اتنے گیجوں قسم کے ٹیکسس کے اس نے بلاخر بزنس کو پوری دریخت سے تباہ کیا لگان کی اتنی زیادتی ہیں کہ اس نے اگریکل سر کو زیران پر تباہ کر دیا بزنس تباہ ہوئے زیران تباہ ہوئی عوام پر زیادتی ہیں پھر اپنے برطر نظر ہونے کا احساس یہ ساری چیزوں نے بلاخر ایران اور یونان کی وہ تحضیبیں جن کی چکا چونچ دنیا متاثر تھی ان کو زبان سے دلچاری مانتی تحضیبوں کی چند خصوصیات مشرکہ ان میں ایک تو خصوصیت تو یہ ہے کہ حکمران تقریب کی مطلق ملکیت کا وضعب ہے کہ جو بھی رول ارس ہوں گے جو بھی حکمران ہوں گے ان کی ملکیت کے بارے میں کوئی سوان نہیں کیا دا سکتا ان کے اوپر کوئی قصد نہیں کر سکے گا اسی طریقے سے قوم کی املان کے بارے میں یہ تصور کیلئے اسی حکمرانوں کا حق ہے عوام پر اس کا کوئی حق نہیں عوام اس سچنے میں کسی قسم کا کوئی مطاربہ نہیں کر سکتا پھر تقریب کیاس انہوں نے عوام کو گروس میں تقسیم کیا ایک کو کمزور ہونے کا احساس دلایا کہ تم نیچری نسل کے ہو وہ نے بری طریقے سے کرش کیا گیا تنجنا گیا اور ان کو جس طریقے سے جاہاں گیا ایکسپائٹ کیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ مانتی تحضیم ہونتی جو چونتی خصوصیت ہے وہ فساد بگاڑ اور مضربانہ دے گئی صرف تعریش لذات شہبات یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر کسی قسم کے محل میں بارہ آسان عورتیں ہوا کر دیں اسی طریقے سے ان معاملتی تحضیموں کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اگر انسانی صلوق اخت کیا ہے وہ ان کے فلسفی سوال کرتے تھے کہ کیا عورت بھی انسانی کیا اس کو اسے حقوق دیے جائیں انسان اگر ہو تو اس کے حقوق دیے جائیں سوال جائے گی کیا عورت بھی انسان اور یہ تحضیموں کی یہ نمائی خصوصیات ماضی کی ان تحضیموں کی برمقامل اس وقت تحضیم مغرب جس نے سب سے زیادہ دنیاں کو متاثر کی آیا اس کی چمن اس کی دھمن اس کی آنگے دنیا جس طریقے سے متاثر ہو رہے گی وہ ہم دیکھ رہے ہیں رشیہ کا زباد ہوا تو پھر اس کے بعد عملاً امریکہ نے دنیا کے خیالات کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں کیا نیو ورن آرڈر کا نارا اس نے بلند کیا اور پھر اس کے بعد دنیا میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انہوں نے اپنے کلچر کو عام کیا جگہ جگہ خاند ہونے والی ملٹی نیشنل کمپنیز ان کا کلچر اور وہ مخصوص قسم کا ماحول وہ مخصوص قسم کی فضا کے انفرائیسٹرکچر کے لحاظ سے تو زبردست قسم کی ترقی بزاہر دکھنے والا اور بہت دیز رفتار ترقی کرنے والا بزنس اور اس کے نتیجے میں شاندار قسم کے شاپنگ مانس بیدرین قسم کے ائرپورٹس بیدرین قسم کے روڈز زبردست قسم کے انفرائیسٹرکچر کے ڈیولپنٹ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نظریات کبھی کانٹ کا نظریات کبھی فرائیڈ کا نظریات کبھی نیچے کے قیانات اور اتنے حضیب و غریب قیانات کہ انسان کو وہی ایلہی کی کوئی ضرورت زندگی گزارنے کے لیے نہیں انسان دنیا میں جس طریقے سے چاہے اپنی خواہش نفس کو پورا کرے یہ نکاح کی بابندیاں یہ غیر ضروری قسم کی بابندیاں ان بابندیاں سے انسانیت کو نکالا جائے طاقت ہو تو پھر اس کے بعد کمزوروں کو دباؤں اور جس طریقے سے چاہے اپنے مفادات کو پورا کرو میں مسیحت سے نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ مسیحت اور ہمتیلی کی تعلیم دیتی ہے روٹی کپڑا مگان اس کے لیے انسان کے سامنے کوئی اور چیز پیش نظر نہیں ہونی چاہیے اس قسم کی جیب وغلی پیالہ بڑی جیز افتاری کی ساتھ پھیلائے اور پھر اس کے بعد ہملا دنیا کو جس علم میں انہوں نے رننا چاہا تھا انہوں نے دنیا کو پڑے ہی حد تک رکھتا جس قسم کی آدھانی وہ دینا چاہتے تھے وہ آدھان کی دنیا کو انہوں نے دیلائی جس قسم کی معیشت کو وہ فروغ دینا چاہتے تھے اس معیشت کو انہوں نے فروغ دیا جس سیاست کا غلپہ چاہتے تھے اس سیاست کا غلپہ انہوں نے عمل اطلاقر قطعایا روحانی خطروں کو جس طریقے سے وہ پامان کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ کیا نتیجہ اس کا بلاس ہے کیا نکلا ایک زبردست قسم کا فینلی گرائی سے ساکھتے تھے ایک ایسا زبردست قسم کا خاندانی زبان کے خاندان میں سکون نام کی چیز ختم ہوگی صلاح کے انگند واقعات شہر کی اطاعت سے آزان زندگی گزارنی کی خواہشان عورت بچوں کی ذمہ داری سے فرار کرنش کو اختیار کرنے والے جوڑے بغیر نکان کے اپنی خواہشان کو پورا کرنے کے خواہش رکھنے والے مرد اور عورت یہ خاندانی نظام کا حصہ معاشی زبان کی یہ قیشیت ہوئی کہ آج سے ٹھیک دس سال پہلے صرف دو ہزار نو میں ایک سال کے اندر انویس بینٹ سمجھے امریکہ کے اندر دیوالیا وہ جانتے تھے کہ ہم جن لوگوں کو آفرس پر آفر دے کر قرضے دے رہے ہیں وہ کبھی واپس نہیں کر پائیں کبھی میریج لون دیا کبھی پسنر لون دیا کبھی ایجرکیشن لون دیا کبھی ویہیکر لون دیا کبھی ہوم لون دیا کبھی کوئی آفر کبھی کوئی آفر ایک کے بان دیگرے ہیں یہاں کا بھی کریڈٹ کارٹ وہاں کا بھی کریڈٹ کارٹ وہاں کا بھی کریڈٹ کارٹ ایک عام آنمی کے پاس بارہ بارہ کریڈٹ کارٹ سمجھے ہر دگہ سے اس نے پڑ دیگی دینے والا بھی جانتا کہ یہ واپس نہیں کر پائیں گے اور لینے والے کو بھی یہ مانت نہیں کہ باپ سے بڑی مشکل اور پھر آخر وہ حقیزہ نکلا کہ جب بینٹ تباہی کے دہانے پر پہنچے تو وہاں انہیں لوگوں سے پروپرٹی کھڑا کرنی شروع کی ان کی کارٹ میں لے کر خراج کرنی شروع کی لیکن معیشہ جب تباہی کے دہانے پر پہنچی تو بیفیت یہ ہوئی کہ ان کارٹس کو خریدنے والوں کی کمی ہوگی ان فلائٹس کو خریدنے والے باپ نہیں رہے اور ان لوگوں کو جن سے یہ گاڑیاں اور جن کے مکانہ زب کیے گئے تھے رہے کے لئے مقامات نہیں ملے تو پھر حکومت کو شامیہ نے لگا لگا کر لوگوں کو لیدا کر وہاں بسانا پڑا شکاکو کے باہر ٹرینڈ سٹیز بسانے پڑا امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے اطراف پر یہ ٹرینڈ سٹیز ہو جانے پڑا معاشی تباہی صرف خامانی زبان ہی نہیں ہو ہم ملکہ معیشت کے دعا ہوئی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ماندی ضرورتوں کی تکمیل ان کے پاس سب سے بڑا آئیڈیل بنا ہوا اس سے زیادہ کوئی اور چیز ان کے متنہے نظر نہیں سیاسی لحاظ سے خرابی آئیں ہر طاقت رکھنے والا اپنے مفادات کا پورا کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اب جبکہ انہوں نے اپنے نظریات اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی بسند کی دنیا ملانی عمل اور اس کے بعد ان کا احساس ہونے لگا کہ ہم نے دنیا کو جس طرف لے جانے کی سنچ سنچی تھی یہاں پہنچ کر مانوں وہاں کے یہ تصورا یہاں پہنچ کر مانوں تھا کہ ہم نے دنیا کو ایک ایسے گہرے گڑے میں پہنچا لیا کہ وہاں سے وہاں سیکھی کوئی راہ سمجھ ملیا اور اس کا اعتراف ان کے پڑے خابر قسم کے سمجھے جانے والے دانش فروں نے کیا انپرٹ شیفرڈ کا کہنا ہے کہ ہم تحضیبی زبان کے کنانے پر پڑے اسی طریقے سے کولن ویلسن جو نون ایلائن مومنٹ کا پانی تھا اس کا کہنا ہے کہ ہماری تحضیب مرحلہ وار زبان کی طرف کامزن اور میرا خیال ہے کہ مغربی دنیا آج بہران کے جس آخری درجے تک پہنچ چکی ہے وہاں تک کبھی کوئی تحضیب نہیں پہنچ پائی مزید آگے لکھتا ہے کہ مذہب جو کسی بھی تحضیب کا بنیانی سکون ہوتا ہے وہ کنیسہ کے اندر دم توڑ چکا پھر اس کے ساتھ انٹونی فلیپ زندگی میں اس نے دیڑ سو کتابیں لکھیا اور اچھے بات دیگرے اپنی ہر کتاب کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی کہ خدا کے وجود کا انکار کرے ایک زبردست الہان کا علم مردان دیڑ سو کتاب میں لکھ کر اپنی ساری تباہیوں کو اس نے جھوکا خدا کے وجود کے انکار کرے اور پھر اس نے اپنی وفان سے پہلے آخری کتاب نہیں کی تو اس کا امان تھا گوڈ ایکسس جی خدا موجود دیگر ہے اور تریسی طریقے سے اگر خامس فرائمن کو ہم دیکھ لیں مغربی دنیا کا سب سے بڑا سمجھا جانے والا دانش پر تو اس نے ایک طرح نہ لکھا اور امریکہ کا ایک بڑا سمجھایا دار کہتا ہے کہ اس کو جو امریکہ کا طرح نہ منا گیا دانا چاہتا وہ کہتا ہے کہ میں وہاں جا تھا جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا سین ہوا ایک سوٹ نوڑ سی پھر نگاہوں نے وہ مناظر دیکھے تھے اور مجھے کی نگاہوں تو نہیں دیکھنے چاہیے تھا doing what I should not do پھر میں وہ کر رہا جب مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا and being which I should not be اور وہ بن رہا ہوں یعنی کہ ہمارا معاشرہ وہ بن رہا ہے جو نہیں بننا چاہیے تھا a little boy is told me it's all wrong اندر سے ایک چھوٹی سی ضمیر کی آواز اپری اور اس نے دہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں another boy is told me it's all right لیکن اس کے بالمحابر زیادہ طاقت کا آواز تھی جس نے کہا کہ سب کچھ اسی طرح چلتا ہے یہی سب کچھ صحیح ہے I used to think I was strong میں سلچاس کرتا تھا کہ میں بڑا طاقت آر آدمی ہوں لیکن ملاکھر وہ آخری جنگلہ بکتا ہے کہ لے پھر ہی آئی لاسٹ بی بار ملاکھر میں جنگ آر گیا یہ تحضیب مضرب کے نہائی تھی زبردست قسم کے دائی اور غمبردار جن کی تحضیبیں بتا رہی ہیں کہ وہاں مایوسی ہے وہاں پنوتیت ہے وہاں نامیدی ہے وہاں مستقبل کے بارے میں کوئی روشنی کی کرن نہیں پائی جاتی یہ تحضیب مغرب آرز کے لبرداروں کی کہتے ہیں اور اس کے بالمقابل اگر ہمیں اسلامی تحضیب کو دیکھیں اسلامی تحضیب اٹھی تھی ایک ایسے دور میں اور ایک ایسی قوم کو ایمان کا لمبردار بنا کر کے جن کی جاہلیت جن کی علیتریزی جن کا وحشی پن جن کے آباسی چھکڑے جن کی برسہ برس ہونے وانی لڑائیاں دنیا میں ہوتا ہے ایک ایسا تصبر تھا کہ جس وقت حضرت مدفعہ خضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحان کو ترقیب دے رہے تھے تو اس موقع پر حرقل روم میں کمنٹ کر دے گا کہا تھا کہ عمر تو پتوں پر ٹریننگ دے رہا ہے یہ تصور عربی کے درمیان میں اور وہاں سے یہ تحضیب اٹھی اور اس دریخے سے اٹھی کہ دنیا نے دیکھا کہ ایک صدی کے اندر اندر وہ تحضیب پورے عرب پر چھائی اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلی تو اس نے ایران کو شنگز دیا رومن امپائر جس کے بعدی میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر سورج غروب نہیں واقعا تھا سورج غروب بھی ہوگا تو پھر کسی ایسا ملک میں چلو ہوگا دے رومن امپائر کے اندر ہوگا اس کو زبان سے دوچار کیا مصر کو فتا کیا اسپین کو فتا کیا فلسطین کو فتا کیا شام کو فتا کیا سین کو فتا کیا کامل کو فتا کیا اور دنیا نے دیکھا کہ ایک صدی کے اندر اندر آنکھ دنیا مسخر ہوگی اس کے آنے ایشیا کا ایک بڑا حصہ آفریفہ کا ایک اچھا پاسا حصہ اس سے متاثر اور جہاں جہاں اس تحزیب کے علم مردان پہ پہنچے انہوں نے وہاں کے بادشاہوں کو انہوں کے ظالم مصبرانوں کو شکر دی لیکن وہاں پر کبھی انہوں نے طاقت کے بلگوتے پر لوگوں کو کنورٹ کرنی کی کوئی کوشش نہیں کی لیکن ان کے رہن سہن کو دیکھ کر ان کے لائف اسٹائی کو دیکھ کر ان کے دور دریخوں کو دیکھ کر ان کے معاملات کو دیکھ کر ان کی ڈینی کو دیکھ کر ان کے احناف کو دیکھ کر ان کے کردان کو دیکھ کر مغلوب بہنے دے درفتاری کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کرتے چلیے اور بڑی دے درفتاری کے ساتھ اسلامی تحزیب اور اس کے نمبردار دنیا پچھاتے چلیے ایک تحزیب دنیا کے اندر خدا کی بڑائی کے لیے اٹھی اور دوسری تحضیب انسانوں کی بڑھائی کے علم بردان قسم اکر شاہ اسلام اور مغرب کے اندر تو اسلامی تحضیب اور اس کے علم بردان خدا کی بڑھائی خدا کی کبریانی کے اعلان کے ساتھ بھی تھا اور تحضیب مغرب کے علم بردان وہ چاہتے ہیں کہ فیرون کے ردش کو اختیار کرتے ہوئے انا ربکم العالی کا اعلان کر رہی ہے انہا فیرون عالی فیر جس طریقہ صرف فیرون زمین میں بڑا بنتا تھا اسی طریقے سے وقت کی سپر پاور کا حکمران اپنے بارے میں تصبر کیا پیٹا ہو یہ اسلامی تحضیب جس نے دنیا کے در یہ سبلس قسم کی تبدیلیاں پیدا کی اس کی کچھ خصوصیات ہیں جن کا باری ایسے جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جس کے نتیجے میں ایک تحضیب اگر سے کہ اس کے ماننے والے آسماعشوں پر شکایا تھے اگر سے کہ اس کے عیمبردار مستقل تارگر بنائے گئے اگر سے کہ اس کے عیمبردار مستقل مختلف پیٹن کے علقابان سے نمازے جاتے گی تروریس کہے جاتے ہیں فرٹرمنٹرس کہے جاتے ہیں ہر کچھ دن کے بعد ایک نئی ترمیناولیزی ایداب کی جاتی ہے نیا الزام ہم کے اوپر لگایا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پر تیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے عجد قوم گوار قوم جاہل قوم ریشی قوم لیکن اس کے بہت لوگ بھی یہ تحضیب ہے کہ اس گئے گزرے دوروں میں بھی بڑی تیز رخائی کے ساتھ ترخی کر رہی ہے اس کے لمبرداروں اس کے ماننے والوں کی نیتاں بھی تاپونا دوسری تحضیبوں کے لوگ اپنے نظریہ زندگی اپنے مذہب کو چھوڑ چھوڑ کر اس تحضیب کے نمبردار بنتے بہت لوگ جائے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے نتیجے میں مشکلات آن سکتی ہیں پریشانی آن سکتی ہیں لیکن اس کے بہت لوگ وہ اس دین کو اسلام کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں اور اس تحضیب کے پاس حصوصیات میں جس کے نتیجے میں یہ تحضیب اپنے اندر کو فطری قشش رکھتی ہے وہ نائزل اٹریکشن رکھتی ہے کہ دنیا خود بخود اس کی گول میں آن کر گئی تھی چلی جات اس کی جو سب سے بڑی اور سب سے نمائی حضیت ہے وہ ایمان بللہ ایمان بللہ انسانی دلوں کو سکوم پہنچانے میں جو کردار نہ کرتا ہے دنیا کا کوئی اور معاملہ دنیا کا کوئی اور عمل دنیا کی کوئی اور سوچ دنیا کا کوئی اور نظریہ انسانی زندگی کے اندر وہ انخلاع وہ تفضیلی دی پیدا کرتا ہے دلوں کو اعتمینا ان کا رصیب کیا دانا سکینت کا نازل ہونا انتہائی مشکل درین مراحل کے اندر بھی پوری ثامت خدمی کے ساتھ اپنے موقع پر جمع رہنا یہ اسلامی تحضیب کی سب سے اہم دری ملیانت ہے یہ ایمان بللہ اور پھر اس تحضیب کی جہاں دوسری اہم چیز کہ وہ ضمیر کی بیداری ضمیر کو یہ تحضیب نے اتنا بیدار کیا اتنا بیدار کیا کہ دنیا نے دیکھا کہ ماری اسلامی نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے بنا ہو گیا مجھے پاک کر دیسے کس نے ان کو بیچائن کیا تھا کیوں اندر سے وہ بیچائن ہوئے تھے لیکن اللہ کے رسول جاں کر ایک بندہ خدا جبکہ اس کی کوئی کمپلینڈ نہیں ہے کوئی آنکہ شکایت نہیں کرتا کوئی پریشرائیز نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود قیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیسے اندرون بیچائن ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھ سے بلتی ہوئی ہے مجھ سے زیادتی ہوئی ہے اگر میں یہاں پر نہیں پاک کیا جاؤں گا تو مجھے حشر کے میدان میں جبادہی کرنی پڑھیں یہ اسلامی دہذیب کی دوسری اہمدرین خصوصیت ہے کہ انسان کو ایک زندہ زمین عطا کر دی جبادہی کا تصور اس کے اندر پیدا کر دی جبادہی کا حساس اس کے اندر پیدا کر دی پھر اسلامی دہذیب کی تیسری اہمدرین خصوصیت ہے کہ وہ فرد اور بے خوض پر شدی بنا دی اتنی شجاعت اور اتنی بہتر ہی اس کے اندر پیدا کر دی کہ دنیا نے وہ حیرام پر مناظر دے گئی کہ جس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفیر پہنچے رہے ہیں اور ایک بادشاہ کے سامنے ورنہاں کے رسول کا پیغام رکھتے ہیں تو اتنی فساہت اتنی بنابت کے ساتھ اتنے شاندار اندار میں رکھتے ہیں کہ عیسائی بادشاہ متاثر ہو جاتا ہے لیکن متاثر ہونے کے بعد دعوت کو خبول کرنے کے بدائے ان کو یہ آفر دیتا ہے یہ دانل دیتا ہے کہ تم عیسائیت قبول کرلو اور عیسائیت کے مبلغ بن جاؤ تو میں تمہیں عام و اکرام سے سرفرانس کروں گا اور یہ اور یہ عطا کروں حضرت حارس رجل اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں تیار نہیں تو اس موقع پر آگ جلائیز آتی ہے اس کے اوپر ایک بڑا دیکھ لارکھا جاتا ہے اس میں پانی گرم کیا جاتا ہے اور جب پانی کھان لے ہوتا ہے تو حضرت حارس کے سامنے ایک آنمی کو اس کے اندر ڈالا ہے حضرت حارس کے نگائیں دیکھتی ہیں کہ کچھ سی لمحوں کے اندر گوش اور ہٹیاں لگو آنکھوں میں آنسوں آجا بادشہ پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہیں ابھی بھی موقع ہے میری بار مانگل اور عیسائیت کے مبلغ بن جاؤں تو اس کے نتیزے میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ میری جسم میں ایک جان تاش کے میرے بار سو جانے ہوتی ہیں اور ایک کے بعد دیگر اس طریقے سے راہ خدا میں میں فرمان کرتے ہیں بے خوفی کی یہ قیفیت پیدا ہو اور دنیا نے ممندر بھی دیکھا کہ انہوں نے امام کہتے ہیں کہ یہ کھدوریں کھانے تک میں کیوں انتظام کروں مجھے وہاں پہاڑ کے پیچھے سے ذنب کی خوشبہ آ رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کھدوریں اچھان کر ہمام ہیں وہ دشمن کے درمیان میں ناکر ہوتے ہیں اور بڑی شجاعت کے ساتھ اٹھتے ہیں کچھ دیر کے اندر وہ شہید پھر اسلامی تحضیبی جو جو کی خصوصیت ہے وہ فرمان کے اندر سلف رسپیکٹ پیدا گئے یہ سلف رسپیکٹ ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے جیسے انسانوں کے آگے اپنی پیشانی چھکانے کے لیے دیار دنیا نے دیکھا اور منظر کہ دربار نجاشن کے اندر ایک کے بعد دیگئے لوگ داخل ہوتے ہیں تو پہلے سلسلام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں ہمارک نجاشر بھی داخل ہوئے جعفر تیان بھی داخل ہوئے ان کی اقار ساتھی بھی داخل ہوئے بیشانی اٹھا کرتا تھے چھلا کر شاہی پادر نے پوچھا کہ تم نے کیا ہاں گیا ہے کہ تم ہمارے بادر شاہ پر سجدہ نہیں لکھنا چاہتے بڑے اتمنان کے ساتھ جعفر تیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے جس نبی کی تعلیمات پر لبیک کہا ہے انہوں نے ہمیں یہ بات چکلائی ہے کہ یہ بیشانی الہ آہد کے لاغ کسی اور کے آگے کبھی نہیں جھگ سکتی یہ صرف رسکٹ فرد کے اندر کہ اپنے جیسے انسانوں کے آگے پیشانی نہیں جھگے گی یہ جھگے گی تو صرف خاند اور مالک کے آگے جھگے گی اس کے لاغے کسی اور کے آگے نہیں جھگے پھر اس حضیب کے پانچ میں خصوصیت ہے کہ وہ انانیت سے نکال کر عبودیت کی قیفیت پڑا رہے ہیں میں میری ایگو میرا مخام اس کی آنکھیں خوننے کی جو قیفیت ہے اس سے انسان کو بلن کر دی آجیدی کی قیفیت کہ میں اپنے رب کا ایک معمولی بندہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمنٹ کیا تھا ایک عورت نے انہوں کے رسول کو کھانا کھاتے میں دیکھ کر کہ اسے دیکھو کہ کس طریقے سے بیٹھ کر کھاتا ہے غلاموں کی قیفیت اس کے اندر پائی تھا غلاموں کی طرح بیٹھ کر یہ کھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواں میں یہ کہا تھا کہ رولے زمین پر مجھ سے بڑا خدا کا بنا ماں کون آفتا امانیت کو خدم کر دیں جوالی تحسیر پھر چھٹی اگنالیتی کی تصور پاہم کرنے والی تحسیر کہ تم شدر ہو تمہارا مخام بھی سے ہے تم ہمیشہ خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تم محنت بھی کرو گے تو تمہارا حق نہیں دیا جائے گا یہ تصور نہیں بلکہ سارے کے سارے انسان آدم اور خبان کی اولاد ہیں سب عالیت میں اس حیثیت میں اجتدار ہیں بھائی بھائی ہیں اور انسان آنی کی حیثیت میں صدقہ حق ہے ہر ایک کے حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے پھر وہ قیدی جو فنڈمنٹل باریس کا احترام کرتی ہے انسانی حقوق کو تسلیم کرتی ہے مذہب کی آزادی کو مانتی ہے خواتین کی حقوق کو تسلیم کرتی ہے آزادی کی حقوق کو تسلیم کرتی ہے فرد کو خام خام بدنام کرنے کو ناپسندیدی کی نکاح سے دیکھتی ہے تحمد لگانے کو شدید ناپسندیدی کی نکاح سے دیکھتی ہے کسی فرد کو اس کی پراپرٹی کے مہمون کرتی نے کو ناپسندیدی کی نکاح سے دیکھتی ہے زبردہ سے مذہب کو تبدیل کرنا نہیں چاہتی اسے بہت ناپسندیدی کی نکاح سے دیکھتی ہے پھر وہ دیزی جو ٹیکس اگر لگائے گی تو اتنے ٹیکس لگائے گی جو عام انسانوں پر زیادتی کی کاؤنٹ میں نہیں آئیں خکمران تب سے جس طریقے سے ماضی میں ٹیلسٹ لگا لگا کر عوام کو لوٹ دیتے اسپلائنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے محصر سے دیتا کہ ان کے مفادات دورے ہو ان کی تقمیل وہ نہیں ہو تو اسلامی تحضیب کی یہ کچھ نمائی خصوصیات ہیں جن خصوصیات کی وجہ سے اس تحضیب میں انسانوں کو فطری طور پر اٹاک کیا اور جہاں جہاں اس تحضیب کے لفتار پہنچے ہیں وہاں پر دنیا ان سے متاثر اور اس رفتار سے متاثر بھی ہے کہ جس مرحلے پر کوشش کی گئی کہ ٹارگٹ بنا کر اسلام اور اسلامی تحضیب کے لفتاروں کو بنان کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر اس تحضیب کے لفتاروں کی تحضیب اسی طریقے سے دا ہو نائن لیون کا باقیہ یا پھر اس کے بعد رختن خاختن ایک کے بعد دی گئے ممانک پر کی جانے والے حملے ہو افغانستان، ایراء، سیڈیا، فلسطین، سودان، برما دنیا کے مختلف بخامات پر جس طریقے سے اس تحضیب کے لفتاروں کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی دنیا نے دیکھا کہ اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا میں اسلام پھیلتا گیا فران کا مطالبہ بڑھتا گیا اسلامی لیٹریچر کا ڈیمنٹ بڑھتا جانا گیا یہاں تک کہ کیمبرج سے اسلامی لیٹریچر شائع ہونے لگا میک ملن کو ملپور ہونا پڑا اسلامی لیٹریچر کو چھاپنے کے اوپر آکس فورڈ کو ملپور ہونا پڑا اس جنرل کو پرہ کرنے کے یہ میدان میں آنے پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو اپنے پاس اسلامی کی سٹیڈیز کے ڈیپارٹمنٹس کو سٹارٹ کرنا پڑا دیز رفتاری کے ساتھ دنیا بھر میں مساجد کا پھیلاؤں ہوا دنیا بھر میں مطالبہ بڑھتا چلا گیا کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس کے نتیزے میں دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کے طرحی موتیں چلے گئے اس کی تفاصل رکھی گئی مختلف عنوانات کے اوپر کتابیں ایک کے بعد دیگر آتی چلی گئی نئی نسل دیز رفتاری کے ساتھ اور اسلام کی طرف آگے بڑی خواتین کے اندر دینی بیداری کی ایک سفر تس دہر اٹھی اور جی جناب پچھلنے کی کوشش کی گئی اتنی دیز رفتاری کے ساتھ اسلامی دہرکات پھلتی چلی گئی اور بڑھتی اور پھیل دی چلی گئی باخت گردے کے ملک کے پاس مانتی طاقت سے وہ لیل سے ٹکنالوجی کی طاقت سے وہ لیل سے سائنس کی ترخیات سے جتنا اس نے استفادہ کیا یقیناً تو حضیب اسلامی کے لمبردار اس سے وہ استفادہ نہیں کر پائی جو انہوں نے سمندر رئیت سنچری میں کیا تھا ایک دور ہو تھا کہ دنیا کو لائنگریڈی کا دسر پر ہم نے دیا تھا ایک دور ہو تھا جبکہ دنیا کو گمسلی سے ہم نے روشناز کروایا تھا ایک دور ہو تھا کہ دنیا کو اجبرہ سے عمد مسلمہ کے افراد میں روشناز کروایا تھا ایک دور ہو تھا جبکہ سیویل انجینئرین کے میدان میں غیر معمولی خصم کی اجاندہ مسلمان نے کی تھی کتابہ لیبن لکھی تھی کتابہ شاہد لکھی تھی کتابہ خیل لکھی تھی ضروری کے میدان میں بے شمار خصم کے کارنہ میں انجام دیئے تھے آپٹکس کے میدان میں زبردہ خصم کی ترخیات بے شمار خصم کے کام علوم کے میدان علوم قرآنی حدیث کا علم فیخہ کا میدان تاریخ کا میدان ہر میدان میں جزرساری کے ساتھ آگے بڑھے تھے اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ دنیاں پر اپنی تیزی کے ساتھ کھائیں گے اس دور میں اگرچہ کہ وہ مان کی خوبت نہیں ہے اور ٹکنالوجی کی خوبت کا سپورٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی مغرب یہ محسوس کرتا ہے کہ ہتیار ہمارے پاس یہ قیلہ نہیں ہے لیکن وہ آئیڈیولیکا سپر پاور ہے نظریات کی خوبت ان کے پاس ہے ہمارے پاس روحانی قلعہ ہیں وہاں پر روحانی سکون ہیں ہمارے پاس فیملی کرائزس ہے وہاں پر خامانی سکون پایا جاتا ہے سود کی بنیان پر کھڑے ہونے والے مہاشی نظام کو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایک گرتا ہوں محسوس ہو رہا ہے زکاة فیض معیشت اگر کئی گھڑی ہوتی میں نظر آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں انسانیت کیلئے اتمنان کا سامان ہے ایک طرف خود غرطی ہے مخل ہے بے مروتی ہے زیادتی ہے مفادات ہے اور دوسری طرف فراب دلی ہے رحم دلی ہے فیاندی ہے خمدرتی ہے انسانوں کے ساتھ نرمی کروئیہ ہے اپنے حقوق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں زمداریوں کو انزام لیے تیار ہیں تو دونوں تیذیبوں نے جس قسم کے افرام کو دنیا میں جن لیا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ پڑا ہے اگرچہ کہ عمد کا ایک اچھا خاصا حصہ پراکٹیسن مسلم نہیں ہے اسلام پر عامل نہیں ہے لیکن اس گھر گزرے دور میں اس قیشیت میں بھی اسلام کے نتیجے میں جو کچھ بھی اچھائیاں آ رہی ہیں دنیا محسوس کریئے کہ اس کے اندر کیا سکون ہے کیا اس کے اندر اجمنان ہیں اور اس کے اندر دنیا کو جب کشش محسوس ہو رہی ہے دنیا اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں اور دوسری طرف بظاہر ظاہری چکاچون ہے نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تیذیب ہے لیکن بخور علامہ اقبال جھوٹے موتیوں کی یہ سننائی ہے جو بظاہر تو انسان کو متاثر کرے لیکن خلق کو بے جین کرے بے گلی پیدا کرے وحشت دل کے اندر پیدا کرتے وہاں پر سیاہی ہے تاریخی ہے وہاں بے اجمنانی کی قیفیت ہے اس وجہ سے کہ اس تیذیب کی بنیاد ہی ہے ایمان بلہ کے بلکل خلافت کی انکار خدا کے اوپر یا بشمار خداوں کے اقلال کے ساتھ وہی ایلہی کی روشنی سے بیزار ہو کر جو تیذیب اٹھی ہے اس کی قیفیت میں اور وہی ایلہی کے بنیاد پر اٹھنے مارے معاشرے کے دل جب فرقہ دنیا محسوس ہے اور یہ تیذیبوں پر جو تصادم ہے اس وقت وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے اس بروج کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں محسوس مرا رہا ہے کہ یہ دونوں کا ٹکراؤں ہو کر اب ایک تیذیب پاش باش ہونے کو اور دوسری تیذیب کی علمی بردری اور دوسری تیذیب کی عملی بردری دنیا محسوس کرنے کو اور گرتے گرتے صرف اپنے طاقت اور اپنے اعزام میں طاقت کے نشے میں سرچا اس تیذیب کے علمبردار چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تیذیب کے علمبرداروں کو پرش کر دی جائے کچھ اگر دی آ جائے طاقت کا استعمال کرے گی لیکن اس دور کو بجانا اس روشنی کو بجانا جسے پورا کرنے کا اللہ اور عالمین کا منصوبہ ہے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو ختم کر سکتا ہے لیوزہرہوالدین اکلیہی ولو پریحلوشیقون وہ اللہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ دین ہے حقیتان حسول کو پیدا باکہ وہ دین کا اظہار کر دیں عدیان باندل کا خاتمہ ہو جائے چاہے ہونشیقی کو کتنا ہی ناغوار خدرے وہ کاخروں کو کتنا ہی ناغوار خدرے کتنا ہی ان کو اس کے اوپر کرامت ہو لیکن ان کی تحضیب کی خرابی اور اسلامی تحضیب کی بالا دستی دنیا کے سامنے ہیں اک کے بان دیکھ رہے ہیں ہونے والے واقعات چاہے وہ کل کا واقعہ وہ نزل ہیں ان کا چاہے ماضی میں ہونے والے واقعات یہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ ساری سازشیں یہ اس وقت ہیں جبکہ علمی دنیا کے اندر اپنی تحضیب کی برطری کو ثابت کرنے میں ناکام ہے عمل کے میدان میں ناکام ہے تو پھر اس کے بعد لوٹ کھسوٹ اور کسی طریقے سے نقصان پہنچا کر اپنی بڑائی کو برخواہ رکھنے کی کوشش اس طریقے کی کوئی کوشش دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی اور اسلامی تحضیب کا جو سورج ہے وہ بلاخر اپنے بھرپور روز پر پہنچے گا اور دنیا اس کی روشنی سے اس طریقے سے دمگے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن کوئی بلاخر کوئی ہوگی کہ خدا کا دین ہر اس جگہ پہنچے گا جہاں سورج کی روشنی پہنچا کرتی ہے اللہ روگران امین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تحضیب کا حقیقی معنوں میں لفتان بنا اس تحضیب کے صحیح معنوں میں خضردانی کرنے والا بنا اور اس کا ذنیا کے سامنے سے یہ اندار میں تعالی کرانے کی قوت طاقت صلاحیت علم بتا فرمان اسلام پر زدہ رکھ ایمان کی حالت میں مہت دیں آمین اللہ روگران اللہ روگران اللہ روگران